من کی بات کارکرم کے ذریعے پردان منطری نرین رمودی نے آز کئی وشیوں پر اپنی رائے رکھی اور کرگل کے شہیدوں کو نمن کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش عدیقش ڈپٹر ستیش پونیا اور بھازپا کے انے کارکرتاؤں نے ریڈیو پر پردان منطری کے اس کارکرم کو سنا بعد میں شریف پونیا نے کہا کہ پردان منطری نے دیش کی نئی پیڈی کے ساتھ سمواد کیا اور اسے دشا دکھانے کا کام بھی کیا ہے بھازپا پردیش عدیقش نے کرگل یدھ میں مرودھارا کی بیر جوانوں کو نمن کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سینہ دنیا کی دوسری سینہوں سے اکیس ہے من کی بات یہ کیبل پردان منطری جی کے مکس سے نکلے وہ شبد نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ خاص طور پر نئی پیڈی کے لیے وہ پریرنا کے شبد ہیں کئی بار دیکھتا ہے کہ کس طریقے سہیز طریقے سے دیش کی ایکتہ اور انیکتہ کو بیبین روپوں میں پریباشت کرتے ہوئے وہ پورے بھارت کے انیک حصوں سے سہیز روپ سے بات کرتے ہیں کسان سے کرتے ہیں شرمک سے کرتے ہیں گرہنی سے کرتے ہیں کسی ٹیکنیکل ویٹی سے کرتے ہیں ڈاکٹر سے کرتے ہیں سماج کے تمام حصوں کو اور ایسا لگتا ہے کہ شاید بھارت کے نقصے کو طاقت دینے کے لیے یہ من کی بار بھارت کے لوگوں کے منوگل کو خودصائد کرنے والے کرنے کے لیے یہ من کی بار بھارت کو آٹھ مند پر بنانے کے لیے من کی بار اور بھارت کی نئی پیڈی کو ارجہ دینے کے لیے من کی بار ہادونک وشو کے اتحاس میں جو ید ہوئے ہیں ان میں کارگل کا یوٹ ایک وشیش مرتو رکھتا ہے آج 21 ورس ہوئے سینہ کے ان جاباز اور پراکرمی ویر سینکوں کے سورے اور پراکرم سے بھارت کی سینہ کے ویجے کے 21 ورس ہوئے ہیں اور یقینا ہمارے سینک بھی 21 ہیں اور بھارت کی سینہ بھی دنیا کی تمام سینہوں سے 21 ہی دکھتی ہے تمام ہمارے ویر سینک وہ آج شہدہ کے پاتر ہیں اس شعادت کے ابنندن کے پاتر ہیں میں ان مرودھرہ کے بھی تمام کارگل کے ویر سکوتوں کو نمن کرتا ہوں ان کی شعادت کو وندن کرتا ہوں کہ زن کے کار بھارت ماکیان بانشان کی رکشہ ہوئی میں اس کارگل ویجے دیوش پر بھارت کی سینہ کو سینہ کرتا ہوں ابنندن کرتا ہوں لوگ سنت کے بعد بھارت کی سینہ یہ بھارت کا بڑا دمان ہے بڑی طاقت ہے